دوستو اگر آپ نے ابھی تک مچھلے کے انڈوں کے اس طریقے سے ریسپی ٹرائیو نہیں کی تو یہ ریسپی آپ کے لئے بہت ہی خاص ہونے والی ہے سب سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ ایسی بھی تنی ذائقہ دار مزدار اور ٹرینڈر بنتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے اگلیا چارتے رہ جائیں گے تو دوستو ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کریے گا آئے تو ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو صاحب ماشاءاللہ سے دیکھیں بھی سب سے پہلے ہم نے مچھلے کے انڈے لے لی ہیں ان کو دو کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے بلکل یہ دیکھا آپ نے بھی سیتر کے ساتھ سب سے پہلے ہیں اس کو جو انا دو کے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے ایک کڑھائے لے لینی ہے اس کے اوپر جو انا ہاف کپ ہم یہاں پہ آئل کا ایڈ کریں گے کے آئل کو الکاسا گرم ہونے لے کہ اس کے بعد جو پیاس پیسٹ بنا کے 2 سے 3 اداز ہم نے پیاس لیا ہے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس کو اٹھ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے 4 سے 5 منٹ کہلیے تاکہ جو انا ان میں اچھی طرح سے براؤن کلر آجائے تو دوستو آپ نے دیکھ اچھی طرح سے اس کو فرائے کرنا ہے مسلسل اس کے بعد جو انا ام نے یہاں پر 1 تیسپنزیرہ کا ارد کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور دوستو یہ ریسی بھی بنا کے ہمارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کسی لگی تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے پیاس جو اینا براون ہو چکے ہیں آپ نے بھی ان کو اتنا ہی جو اینا براون کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے زیادہ اپنے اس کو براون بلکل ہی نہیں کرنا تو دوستو ہمارے پیاس جو اینا اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ مچھلے کے انٹے جو اینا وائس میں ایڈ کر دیں گے جس کو ہم نے پہلے نمک لگا کے دھوکے اچھی طرح سے رکھ لیا تھا تو دوستو ہم نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ چولے کو رکھنا ہے اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اور مسلسل اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ مچھلے کے انٹے جو اینا پیاس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور فرائے ہو جائیں اور ان میں جو اینا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے تب تک ہم نے اس کو جو اینا مسلسل چلاتے رہنا ہے فرائے کرتے رہنا ہے تو دوستو اگر آپ کو آئل کم لگے تو آپ یہاں پہ آئل تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے دیکھیں ہم نے ہمارے پاس آئل تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا آئل جو ایڈ کریں گے اس میں یہاں پہ دوستو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ نے بھی اسی طریقے سے جو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد جو اینا ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لئے اور اس کو اچھا سا فرائے کریں گے مچھلے کے انٹو کا کچھاپن جو اینا بلکل ہی ختم ہو جائے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس پیسے مسارے جو ایڈ کر لینا ہے ون ٹی سپن بھر کے یہاں پہ ہم نے دوستو گرم مسارے کا ایڈ کر لینا ہے پیسے ہوئے اور اس کے بعد دوستو ایک سے دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے فرائے کر لینا ہے اور دوستو ون ٹی سپن یہاں پہ ہم نے فش کڑائی کا ایڈ کر لینا ہے اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے جو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اچھی طرح سے ایک سو مکس کر لیں گے مچھلے کے انٹو کے ساتھ اس کے بعد دوستو ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے ون ٹی سپن بھر کے یہاں پہ ہم نے زیرے کا ایڈ کر لینا ہے تو دوستو آپ نے اسی طرح کیسے جو نا ریسیپ کو فالو کرنا ہے بہت مزدار سی ریسیپ بنتی ہے اور دوستو ہم نے یہاں پر ون ٹی سپن بھر کے چار مسائلہ کا جوہنا وہ بھی ایڈ کر لینا ہے آپ کے پاس ہو تو ایڈ کرنے نہیں ہو تو آپ اس پر اسکپ کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم نے دوستو ون ٹی سپن بھر کے کٹی ویلال مچ کا ایڈ کریں گے یہ بہت مزدار سا فلیور لے دیتی ہے مچھلی کے انڈوں میں اور دوستو اسی کے ساتھ ہم نے ہاف ٹی سپن جوہنا نمک کا ایڈ کر لینا ہے نمک آپ اپنے سام سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں دوستو اور لاسٹ پر یہاں پر ہم نے دوستو تھوڑا سا دھنیا اور سبز میں جوہنا بارک سی چوب کر کے وائس میٹ کر دیں گے دونوں کا مکسر بنا کے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے دوستو یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک سے دو میرے کے لیے اور فیرائق کریں گے تاکہ مسالے جوہنا بہت ہی مزیدار سے فیور میں آجائیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے دوستو ریسپی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں گا اور کمنٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ مچھلی کے انڈوں کے ریسپی کیسی لگی بہت ہی مزیدار سے بننے والی مچھلی کے انڈوں کے ریسپی جوہنا ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کم ٹائم ہے یہ دیکھیں دوستو آئے ہوئی تو آپ کو دوستو فانی لک چیک کر رہا تھے کہ کتنا مزیدار جوہنا ہمارے ریسپی بن کے تیار ہو چکے ہیں مچھلی کے انڈوں کے تو دوستو یہ ریسی بھی ایک بار آپ گھر پہ ضرور بنائے گا تو دوستو ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے مزار جو انا مچھلی کے انڈے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ کے موں میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو دیر نہ کریں ابھی اٹھے اور یہ باز مارکٹ سے لے کے آئے اور مچھلی کے انڈوں کے ریسی بھی آپ گھر پہ بنائے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کس لگی تو دوستو دیکھیں کتنے مزار سیاہ لک دے رہے ہیں ابھی سہی اور کھانے میں بہت ہی مزار سی بنتی ہے تو دوستو آپ یہ سی چپاتی آنان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزار سا فیور آتا ہے یہ دیکھیں کتنا مزیدار ٹینڈر اور کرسپی جو ہینا ہماری مچھلی کے انڈے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو دوستو ایک بار یہ ٹیپ اسی بھی ٹرائز ضرور کریے گا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ساتھ بل ایکن کو پریس کریے گا ت تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے موصل ہو جائے گا